بول رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر نکالا جائے گا ہنمان چالیسہ لگایا جائے گا لگائیے ہنمان چالیسہ سے ہم کو تکلیف نہیں ہے بے شک ہم سلام کرتے ہیں آپ کے دھرم کو آپ کے مذہب کو سلام ہے مگر ہماری مسجد میں آکے ہنمان چالیسہ پڑھنا یہ تیری گندی سوچ کا نتیجہ ہے گندی سوچ کا نتیجہ ہے یہ ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی کو نریندر موڈی کو معلوم ہونا گلپرگا گیا تھا مگر جیڈیس کیسا جیت گئی نریندر موڈی پریشان ہونا من نکلا تو نارت سے مگر ہارا گیا یہ سیٹ کبھی بھی گلاموں کی فیرسٹ میں نہیں کڑی رہی کبھی بھی گلاموں کی سیٹ نہیں ہے یہ سیٹ کانگریس کی نہیں ہے کانگریس کے آقا کی سیٹ نہیں یہ سیٹ آپ کی ہے یہ سیٹ ہماری ہے اس پہ ہم کریں گے مسلمانوں کو اوٹ بینک سمجھنے والی کانگریس کہاں تے وہ کانگریس کے لوگ جب ہماری بہنوں کے ہجاب پر سوال اٹھایا گیا کانگریس کے صدر کانگریس کے صدر ڈی کے شکومار الال اعلان میڈیا کے سابنے کرتے ہیں کوئی جررت اگر کرے گا ہجاب کی تعلق سے بات کرے گا تو اس کو نوٹیس دیا جائے گا سسپنٹ کیا جائے اور یہ پروگرام کا سلسلہ میں ساڑھے آٹھ بجے سے شروع کیا ہوں ایک جگہ اہم میٹنگ تھی اس کی وجہ سے دیرشی شروع ہوئی کوئی جاتی کام سے گھر پہ نہیں بیٹا تھا چاروں جگہ آپ کے بیج میں آنے کی کیا ہوں سب سے آخیر میں نیا مولے میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے بھائی یہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں یہاں پر کام بہت اچھا چل رہا ہے اور مجھے آپ کے بیج میں تمام ایک سو سے زیادہ مکانات تک میں آپ کے بیج میں آیا ہوں آپ کے بیج میں بات کیا ہوں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ گلبرگا شہر کا ایلیکشن دوسرے ایلیکشن کی طرح نہیں پہلے بھی ایلیکشن ہوئے ہیں ہر بار ایلیکشن ہوئے ہیں ایلیکشن ہوتے ہیں کارپریشن کا ایلیکشن یمپی کا ایلیکشن یمینے کا ایلیکشن پانچ سال میں تین ایلیکشن کم سے کم ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور ایلیکشن کی تیاری ہوتی ہے ایلیکشن جیتنا ہارنا کس کی میجارٹی کس کی طاقت ہے ارے وہ گروپ ادھر کام کر رہا ہے یہ گروپ ادھر کام کر رہا یہ ایلیکشن وہ ایلیکشن نہیں ہے ہیں میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں یہ گلبرگا شہر کے اندر گلبرگا کی تاریخ کیا یہ وہ سب سے اہم موڑ ہے جہاں پہ ہمارا مستقبل جو ہے کفیس لاکھ ہونے والا ہے اہم موڑ ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال پہلے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر بی جے پی کا ڈھر بتا کر کے کانگریز پارٹی اپنے نشان کے نام پر سمپتی کے نام پر سیٹ تو جیت گئی مگر افسوس ان پانچ سالوں میں کسی گریب کو یہ محسوس نہیں ہوا کسی مسلمان کو کسی دلیت کو کتی پچھڑے ورک کو محسوس نہیں ہوا کہ اس سیٹ پر ہمارا کوئی نمائندہ ہے یہ سیٹ کبھی بھی گلاموں کی فیرست میں نہیں کڑی رہی کبھی بھی گلاموں کی سیٹ نہیں ہے یہ سیٹ کانگریز کی نہیں ہے کانگریز کے آقا کی سیٹ نہیں یہ سیٹ آپ کی ہے یہ سیٹ ہماری ہے اس پہ ہم کریں گے اس پہ کبضہ ہمارا ہے یہاں کے اوٹرز یہاں کے گئیوں روٹرز کبھی بھی پارٹی کو دیکھ کر کے اوٹ نہیں دیے ہیں تاریخ گواہ ہے اس بات کی آج نکلے ہیں کانگریز کے اوٹ لیڈرز کانگریز کے ورکرز پارٹی کے نام پر اوٹ مانگ نکلے نکلے ہیں میں انتے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو اوٹ بینک سمجھنے والی کانگریز کہاں تھے وہ کانگریز کے لوگ جب ہماری بہنوں کے ہجاب پر سوال اٹھایا گیا کانگریز کے صدر کانگریز کے صدر ڈی کے شکومار علال اعلان میڈیا کے سابنے کرتے ہیں کوئی جررت اگر کرے گا ہجاب کی تعلق سے بات کرے گا تو اس کو نوٹس دیا جائے گا سسپنٹ کیا جائے آزان کے تعلق سے بتائیے کسے کانگریز کے لیڈر نے جررت کی ہو بات کرنے کی آج جررت ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کوئی گلبرگا کی مرکزی مسجد پر سپر مارکٹ کے اندر کی مسجد پر کوئی علال اعلان کر کر میڈیا کے سامنے اعلان کر کر آ رہا ہے بول رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر نکالا جائے گا ہنوان چالیسہ لگایا جائے گا لگائیے ہنوان چالیسہ سے ہم کو تکلیف نہیں ہے بے شک ہم سلام کرتے ہیں آپ کے دھرم کو آپ کے مذہب کو سلام ہے مگر ہمارے مسجد میں آکے ہنوان چالیسہ پڑھنا یہ تیری گندی سوچ کا نتیجہ ہے گندی سوچ کا نتیجہ ہے یہ ہم برداشت کرنے والے نہیں ہم غیرت مند قوم ہیں آج بی جے پی کے کینڈیڈیٹ نومنیشن فائل کرتا ہے اور مسلم چوک پر آ کر کے دکانوں درد دکان جا کر کے اوٹ مانگ رہا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر اے چندو پاٹیل مسلمانوں کے بیچ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر ان پانچ سالوں میں مسجد کے بار لاؤڈ سپیکر ہمارے آزاؤں سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہونا لازم بات ہے آزان سے تکلیف ہونا لازم بات ہے یہ حقیقت ہے کہ آزان سننے پر آزان سننے پر شیطن شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے آزان سے تجھے تکلیف رات کے دیڑ بجے لوڈ سپیکر سے تکلیف دیڑ دو بجے ڈی جے لگا کر میں بس مسجد کے باہر ڈانچ گانا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر ڈانس کرتا ہے اور گانے کیا بجاتا ہے کھون سے رنگ دوں گا اس دھرتی کو کس کے کھون سے رنگے گا ہمارے کھون سے رنگے گا ہم نے اس ملک کے ہر کونے کونے میں ہر ضررے ضررے میں ہمارا ملٹی ہمارا کھون شامل ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے چالنج مجھے چالنج مجھے چالنج مجھے چالنج مجھے نامنیشن فائل ہو گیا کلایت پرسو آیا تھا ہمارے ملک کے پردان منتری نریندر موڈی جی فاسٹ گاڑی لے کے چلے گئے پندرہ منٹ میں پروگرام برخاص پندرہ منٹ میں پروگرام برخاص آج پریانکا گاندھی آئے تھے کانگریس کے لیڈر کتنے لوگ تھے پورے سے منگئے تھے لوگ نے نامنیشن کے بعد گلوبرگار نارت کانشنسی اگر نریندر موڈی نہیں ہوتے نریندر موڈی اس ملک کے وزیر عالی نہیں بنتے تو گلوبرگار نارت کانشنسی پاکستان بن جاتا یہ زہر تیرے دماغ میں ہے یہ فتنہ تیرے دماغ میں ہے اور مسلم محلوں میں آ کر کے ہوت مانگتا ہے آپ کے بیچ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ان فاسس طاقتوں کے طرف سے سب سے طاقتور امیدوار کو آگے کیا جا رہا ہے سب سے زہریلے امیدواروں کو آگے کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف نفر ارت رکھتے ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ان فاسس طاقتوں کا مقابلہ آپ کے بیچ سب سے بہتر کون کر سکتا ہے اس کو فیصلہ پانچ سال پانچ سال آپ کو موقع دیا گیا آپ کو موقع دیا گیا بتائیے ان پانچ سالوں میں کسی ملی معاملے میں کسی گریب کے تکلیف میں پولیسوں کا ظلم اتی اچار بڑھ رہا ہے کبھی آپ نے آواز اٹھائی اٹھائی آیا کسی نے دیکھیں ابھی کبھی مہترما آواز اٹھائی ایک پانچ سے چھے گتے داروں کے لیے کمیشن کھانے والے پیسے والے بنانے کے لیے کیا وجہ ہے کہ پھر سے آپ الیکشن کھڑے ہوئے ہیں آپ تو پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں کھڑی رہتی کانگریس کے لیڈرز ان کے گھر کو جا کے تیار کیے اس بار بھی اس الیکشن میں بھی انہوں نے اللہ لہنان کیا تھا کہ میں ٹھیرنے کے لیے تیار نہیں میرے بیٹے کو ٹکٹ دیجئے میرے پتیجے کو ٹکٹ دیجئے مگر کیا وجہ ہے کہ کانگریس پھر سے ان کو کینڈڈ بنائی ایک بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہو الیکشن آئیں گے جائیں گے گلبرگا میمبر آف پارلیمنٹ ایلیکشن آپ کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے مجھے معلوم نہیں گلبرگا دلے سے ایک مسلم یمیلے بنا کرتا تھا یاد ہے میمبر آف پارلیمنٹ یمپی بنا کرتے تھے مرہوم خمل اسلام صاحب بھی یمپی بنے اکبال مرمات سردگی صاحب بھی دو بار ایمپی بنے اب کون ہے آج گلبرگا شہر کے اندر ایک تاریک رہی ہے یہاں پہ آپ کے اوٹوں نے گلبرگا شہر کے لیے خیادت رہنمائی نہیں دی ہے حیدرباد کرنا ٹکا کے لیے کرنا ٹکا کے لیے آپ نے رہنمائی دی ہے آپ کو پھر سے وہی فائز لا کرنا ہے یہاں پر اگر چوک ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے میڈیا کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑھ رہا ہوں سنیے ہو سکتا ہے کہ گلبرگا نارت کی کانسٹینسی بھی ریزر ہو جائے ڈی لیمیٹیشن آنے والا ہے دو ہزار پچیس میں ڈی لیمیٹیشن آنے والا ہے الیکشن ایک الیکشن جیتے ہارتے مجھے بتائیے آپ کو کسی کو یقین ہے اگر کھرگے صاحب بولیں گے محترمہ سائن کرو تو سائن کریں گے کی نہیں کریں گے کر دیں گے یہ سیٹ مسلم اقصریت کی سیٹ ہے یہ کی سیٹ آپ کے پاس فیصلہ حق کا کیجئے آپ کے بیچ میں مسلسل دو بار شکست ہونے کے باوجود آپ کے لئے لڑ رہا ہوں آپ کی آواز بلند کر رہا ہوں بے خوف ہو کے بلند کر رہا ہوں چاہے ڈی سی ہو یس پی ہو کمیشٹر ہو ہر معاملے میں آگے بڑھ کے لڑ رہا ہوں آپ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیجئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ناصر حسین استاد کا ہے تو آپ خوابے گفلت میں ہیں اللہ کے واسطے مت سوچئے ناصر حسین استاد کی وہ طاقت نہیں یہ الیکشن آپ کا ہے آپ کے نوجوانوں کا ہے ہماری ماں اور بہنوں کا ہے انہیں بچوں کے مستقبل کا الیکشن ہے اس میں فائصلہ سوچ سمجھ کے کیجئے اوٹنگ ایک دن کی اوٹنگ ہے دو ہزار روپے تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے آپ کو ملنے کا فائضہ نقصان مت دیکھئے آپ جب اوٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ اکیلے رہیں گے آپ کو دیکھنے والا فائصلہ حق کا ہونا جو محنت کر رہا ہے اس کو محنت آنا دینا چاہیے آپ جو کام کرتے ہیں تو آپ کو تنخواں ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے آپ کے لئے محنت ناصر اس بات کر رہا ہے تو محنت آنا کس کو دینا چاہیے جو گھر میں چار لوگوں کے لئے ہیں آج ان کو بول دیجئے آپ گھر میں بیٹے ذکرہ واسکار کیجئے ہماری ماں داخل ہے ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے ہماری شکایت ان کانگریس والوں سے ہے وقت بہت ہو گیا ہے مافی چاہتا ہوں اکیلہ ہوں کمزور ہوں مگر ہمت سے آگے بڑھ رہا ہوں دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا ہم تمہارے ساتھ ہے گلستہ تین مہنوں سے دکان در دکان پھرتے آیا ہوں ان گریب دکانداروں کے محنت کرنے والوں کے گارج والوں کے وائدے کے ہمت پر انہوں نے مجھے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے وائدہ کیا ہے کہ ناصر صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس وائدے کے ہمت پر آگے بڑھا ہوں میرے ساتھ انصاف کیجئے آپ اپنے ساتھ انصاف کیجئے انشاءاللہ اتحاد گلبرگاہ کا پھر سے خائم ہوگا گلبرگاہ کے اس مٹی میں اتحاد ہے ہم کو اتحاد کو خائم کرنا ہوگا انہوں اور انفاس اس طاقتوں کو شکست دینی ہوگی درنے کی ضرورت نہیں ہے آج ذمہ داری سے ایک ہی لفظ کہوں گا ایک ہی بات کہوں گا یاد رکھ کے چلے جائیے ایک ہی بات کہتا ہوں یاد رکھ کے چلیے گوھر کیجئے اس کے اوپر آج لڑائی سیدھی طور پر جنتا دل سیکولر کی آپ کے اس بھائی کی اور بھارتی جنتا پارٹی کی کانگریس ریس میں نہیں ہے کانگریس ریس میں نہیں ہے ابھی بھی حساب کتاب calculation pen paper لے کے مت بیٹھ ہو آپ عوام پوری کی پوری گریب طفح ہمارے ساتھ جھوڑ رہا ہے بھاگوان برادری ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں دکاندار ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے دلیت بھائی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے ذری سی چوک کر لیں گے پانچ سال بیٹھ کے افسوس کرنے میں کوئی مطلب نہیں ارے بھائی ناصر بھائی تھے ہم تھوڑا کر دینا تھا ساتھ دینا تھا جیت جاتھی تھی یہ پانچ سوس کی بات ہے پلوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی یہ وہ پل ہے میں مائوسی کا شیر نہیں بول رہا آپ وہ خطا نہیں کریں گے یہ وہ امید لے کر کے آئے ہیں ساتھ دیں گے آپ سب لوگ ناصر حضر استاد کا نشان کیا ہے ناصر حضر استاد کا نشان کیا ہے سیدن نمبر کیا ہے پہلی بار بیلڈ پیپر پہ فوٹو بھی ہے چہرہ آپ کو یاد رہے گا پانچ سال آپ کے ہر معاملے میں پولیس کے ساتھ حکومت کے ساتھ لڑ رہا ہے یہ چہرہ تو یاد رہے گا ہینڈسوم چہرہ ہے آپ کے بیچ کا چہرہ ہے تین نمبر پر فوٹو بھی ہے بھارے کا نشان بھی ہے اور بٹن کس طرح سے دبانا ہے ایک میسیج کرنٹ بھارتی ہے جنتا پارٹی کو نریندر موڈی کو معلوم ہونا گلبرگا گیا تھا مگر نریندر موڈی پریشان ہونا من نکلا تو نارت سے مگر ہارا گا بہت بہت شکریہ سلام علیکم